رازستان یونیشٹی کیمپس پھر بنا کھڑا این ایسی آئے اور ایوی پی کارکرطاؤں میں جھڑا چھاتھ رویے چوٹل گاڑیوں میں بھی کی توڑ فورڈ رازستان کے کئی جلوں میں چکرواتی طوفان بیپر جوئی کا اثر لگاتا تیج ہوا کے ساتھ بارش کا دور جاری تیج ہوا کے دوران بے وجہ باہر نہ نکلنے کی کی اپیل رازستان کا پنجاب بیپر جوئی سے پرباویت سانچور میں تیج ہواوں کے ساتھ بارش کا دور جاری کیتوں میں بھرا پانی کسانوں کی بڑی چنتہ نمشکار میں ہوں پوانش شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل سیگمنٹ اسٹریٹ میرر خبروں کی شروعات کریں گے پہلی خبر سے رازستان یونیشٹی میں سنیوار کو ڈی ایش ڈیو آفیس کے باہر مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کسی بات کو لے کر این ایسی آئے اور ایوی پی کے کارکرطاؤں میں جھڑپ ہوئی اس دوران این ایسی آئے کے راہول محلہ کی گاڑیوں کے ساتھ توڑ فور کی گئی وہیں چار چھاتروں کو چوٹے بھی آئی ہے وینارہ چھاتروں نے کلپتی سچیوالا کا گھیراؤ کر وہاں دھرنا بھی دیا فیلال پولس معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے جکرواتی طوفان بھیپرجوئی کا اثر جوتپور میں دیکھنے کو مل رہا ہے موسم بھاگ دوارہ یلو الٹ جاری ہونے کے بعد پچھلے کئی گھنٹوں سے لگاتار ہوا اور بارش کا دور دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے چلدے پرشاسن الٹ موڈ پر ہے ایش ڈی آر اپ کی ٹیمیں نیشنے علاقوں میں لگاتار گست کر رہی ہے وہیں جیپور سے بھی ایش ڈی آر اپ کی دو وشیش ٹیمیں جوتپور پہنچی نگنگم ڈسکوم اور سیویل ڈیفینس کو بھی الٹ موڈ پر رکھا گیا ہے جیپور سنبھات کے اندر ہمیں یہاں پہ وشیش ٹیمیں سے پیانا کیا گیا جس کے اندر بار میر پالی جالو اور سرہی اگلی چوز گھنٹوں کے پیرانیوں میں ہمیں رہا ڈالٹ ہے جس کے اندر سات سے ستر کی سپیر سے ہوایا کہیں گی اور تیر درسات کا ابھی تیرانیوں میں سبھے کے بریتن میں مر سرہی جاری کیا ہے ابھی دھائی بیجے کے بریتن میں چاروں ہی جلوں میں پالی جالو اور سرہی اور جیپور کے اوڑن جلٹ ہے دھائی بیجے سے برسا جاری ہے اور جیپور کے اندر ہمیں بریمان کیا ہے ہمیں شہر کے اندر ہمیں بریمان کر رہی ہے اور درگی کولونی روک مگر بیجے اور آس پاس لی جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بھڑا ہو گئی مٹن میں کلکساف مٹن میں بات ہوئی تھی کہ این چھتوں میں بھڑا ہو سکتا ہے یا کوئی پانی تیز ہو سکتا ہے اور ہم ستر دنگرانی کر رہے ہیں اور رہن دے رہے ہیں ابھی کوئی حطایت کی سکتنا بھی تک آئی نہیں ابھی ہمارا یہ چھتلا میں وہاں پہ چھتلا میں وہاں جالر میں اور اس کے علاوہ چھتن اور بار میر میں ابھی کچھ ہمارے تین ہماری ہوگتے ہیں اور وہ رہشتی کا کام کروی چھتا ہم گتا جیتنا ہی ان کے پاس کیا کہتے پرساز انٹرک سے میں سے جا رہے ہیں ان کے ساتھ سہمت پر جو سمبا کی بات ہے تو کچھ ہی تین میں دیناس کی جائے ہیں جودپور میں یہ توفان کو لے کر جلاپرشاسن نے سبھی مہترپورن ویباغوں کی عدکاریوں کی میٹنگ لی اور آبدہ پربندن کے لیے پکتہ انتجام ہونے کی بات کہی ادھر جودپور نگنگم دکشن نے بھی اپنی ریسکیو ٹیم کو تیار رکھا ساہتی ساتھ مسینری بھی پوری طریقے سے مستعد رکھی جودپور میں جلاکلیکٹر ایمان شگپتہ پولیش کمیشنر رویدت گوڑ نے آمدن کے لیے ایڈوائیجری جاری کر برسات اور تیج ہوا کے دوران بے وجہ گھر سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کی ہے بیپر جوئی کا جائجہ لیا ہمارے جودپور سمواد آتا جیتیندر ڈوڑی نے موسم پوری طریقے سے چل رہا ہے میں ان سے جانوں گا کہ بھائی صاحب کس طرح کا بیپر جوئی جو توفان ہے وہ کس طریقے سے آشر کر رہا ہے جودپور میں کیسا نظر آرہا ہے جودپور میں تو معمولی ایتا جادہ اثر نہیں کرا باریش کل سے ٹھیک ہے ہوا کا رک نہیں ہے ایتا جادہ جیسے موسم بیواغ نے بتایا تھا کہ تیز طوفان وہ 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 نہیں لگ رہا وہ نہیں لگ رہا وہ ادھر جودپور میں نہیں لگ رہا بلکل جودپور میں اس طرح کا طوفان جو ہے ابھی تک نہیں آیا لیکن موسم بیواغ نے یہ بھی چتاؤ نہیں دیا کہ دو فیر بات جو ہے تقریباً تین سے چار بجے تک جودپور شہر میں ایک بار پھر جو ہے موسم بدلے گا اور جو طوفان ہے وہ طوفان جو ہے اس طریقے سے آئے گا میں ان سے جانوں گا آپ صوبے سے چل رہے ہیں آج کیا سواریاں آپ کو مل پا رہی ہے نہیں بلکل ہی نہیں مل پا رہی ہے بلکل نہیں مل پا رہی ہے تو آج صوبے سے جو باریس کا موشو ہے کس طریقے سے آپ کام پر نکلایں ہر کیا جو ہے توقان کی جتاؤں کہ آپ کو مل پا رہی ہے وہ تو الیٹ جاری کیا تھا لیکن ابھی تک آیا ہے نہیں موسم بیواغ لیکن وہ الیٹ موسم ہے نہیں تھا اور وہ alert جاری بھی ہے لیکن حالان کی ایک چیز اور بتانے کی بات یہ ہے کہ ڈی آر ایپ کی ٹی میں جھوٹپور میں تینات کی گئی ہے دو جھوٹپور میں تینات ہے جالور میں تینات ہے سیروئی میں تینات ہے پالی میں تینات ہے اور بھی جگہ کئی جگہ تینات کی گئی ہے لیکن جس طریقے سے موسم کا جو دیرے دیرے رکھا اور بدلتا جا رہا ہے اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ اب جو ہے رازستان کا پنجاب نام سے جانا جانے والا نیا جلا سانچور بھی چکروات بپر جوئی سے پرباویت ہو رہا ہے بپر جوئی چکروات کا سانچور میں اثر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں تیج آندھی کے ساتھ بارش کا دور جاری ہے موسم میں آئے اچانک بدلاؤ سے لوگوں کو گرمی سے راحت جرور ملی ہے لیکن کھیتوں میں پانی بھر گیا ہے جس سے کسان چنسٹ نجر آ رہے ہیں مہینہ لگاتار باریس اور ہوا کے چلتے بھجلی گل ہو گئی ہے اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ تیج ہوا کے چلتے کہیں بھجلی کے پول اور پیڑ گر گئے حالانکہ جان مال کی ہانی کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے وہاں اس توفان کے اثر کو دیکھتے ہوئے پرشاسن بھی پورا الٹ موڈ میں ہے راجستان کے کئی جلوں کو بھپرجوی توفا نے پرباوت کیا ہے بات کرے جسل میر جلے کی تو وہاں موسم نے کروٹ لی ہے پرشاسن الٹ موڈ پر ہے جسل میر میں بھپرجوی کا کتنا اثر دیکھنے کو ملا جائے جا لیا ہمارے سمواد اتا گنپت دہیا نے رات میں تباہی مجانے کے بعد اب بھی پر جو ہے وہ جو راجستان میں انٹری کر چکا ہے یوں کہے کہ راجستان میں دستک بھی چکا ہے جسل میر کی اگر بات کرے تو یہاں پر بھی جو ہے اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن پھر بات کرے بھی پر جو چوپان کی تو یہاں پر چوپان جیسا ابھی تک کچھ نہیں ہے موسم اور بھی خود دوار ہو چکا ہے جو پچھلے کئی دنوں سے جو امس تھی تپن تھی اور پارا ہے جو چالیس ڈگریز کی پار چلا گیا تھا وہ آج واپس نیچے آ گیا ہے اور شبے سے ہی بارس کا دور رمجم رمجم چل رہا ہے کبھی برسہ تیج ہو رہی کبھی دھیمیں ہو رہی ہیں لیکن جو وپر جوئک کی جو چیتا ہونے تھی جو اورنج جون میں رکھا گیا تھا جیسے ملکو اس کو اب یلو جون میں کر دیا ہے حالانکہ پرساسا وپر جوئک کو لے کر پوری طریقے سے تیار ہے جو نیچلی بستیاں ہے ان کو کئی لوگوں کو شپ بھی کیا ہے سرکاری باؤنوں میں اور چیتا نے دی گئی گئی گلکٹ کی طرز اپیل کی گئی ہے کہ پوری طریقے سے ساوزانی بڑھتے جو کچھے مکان ہیں یا پیڑوں کے نیچے نہیں بیٹھے بجلی کے خمپوں کے نیچے نہیں بیٹھے تو ایک طریقے سے بات کریں تو پورا پرساسا جو ہے موڈ پر ہے اور کیویل ڈیفنس کی جو ٹیمیں ہیں ان کو بھی تینات کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی آفتہ سے وہ چوبی سو گھنٹے لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن فیلحال بیپر جوئی توفان تو نہیں آیا لیکن جیسے میر کا موسم جرور خوش نمہ کر دیا ہے راجستان میں بیپر جوئی کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے بات اگر باڑ میں جلے کی کی جائے تو وہاں چکروات کا خاص اثر دیکھنے کو مل رہا ہے موسم میں ٹھنڈک جرور دیکھنے کو ملی ہے لیکن تیج ہوا اور بارش نے جن جیون کو پرباوت کر دیا ہے بارش کے چلتے سڑکوں پر پانی بھر گیا حالانکہ پرشاہ سن بیپر جوئی کو لے کر الٹ موڑ پر ہے موکے سے جائے جائے زیادہ جانکاری لیے ہمارے سمواد اتا درگ سنگھ راجپروہ نے چکرواتی توفان بیپر جوئی راجستان کے بارڈ میر میں پرویش کر چکا ہے اور اس مروس تھل میں اس بیپر جوئی چکروات کا اثر صاف طور پر بیتے دو دن سے لگاتار دیکھا جا رہا ہے لگاتار برسا جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بارڈ میر شہر کے اندر تالہ بن گئے ہیں آئیوے پر یہ نیشنل آئیوے سکٹی ایٹ ہے جو کانڈا پورٹ سے لگا کر پتھان کوٹ پنجاب تک جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کتنی زبردست یہاں پر پانی کی ایک طریقے سے جماع ہو چکا ہے اور بڑی مشکل سے یہاں پر واہن جو ہے وہ نکل پا رہے ہیں آپ جہاں تک نظر جائے گے آپ دیکھیں گے کہ نیشنل آئیوے پورا پورا پانی سے بھرا ہوا ہے اور واہنوں کے آواز آہی بھی کم ہے اپنے شکر جو نیشنل آئیوے پر ہونی چاہیے لیکن پھر بھی واہن یہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ یہ گجرات اور پنجاب کو جوڑنے کا ایک مکھے مارک بھی ہے باڑ میر میں باکھا سر جو علاقہ ہے وہاں سے ہوتے ہوئی یہ توفان باڑ میر میں پرویش کیا اور اس کے بعد سے ٹیج اندھر توفان کا سلسلہ سرو ہوا جو لگاتار چوبیس گھنٹے میں اپنا وکرال روپ بتاتا جا رہا ہے ابھی میں بتاؤں گا کہ قریب دوپر کا وقت ہونے کو ہے اور اس دوپر سے پہلے پہلے ہی لگ بگ لگ بگ یہ کہہ سکتا ہے کہ چوبیس گھنٹے سے رک رک کر اور کبھی تیج برسات کا سلسلہ جاری ہے پرشاسن الیٹ ہے پرشاسن نے یہاں پر سامنجے سے بٹھایا ہے بی اے سی ایف آرمی اور دوسری جو سرکشاہ والے ان کے ساتھ کئی ٹیمیں یہاں پر گٹھیت کی گئی ہیں ان ٹیموں کے مادیم سے لگاتا راؤنڈ کلوک مانیٹرنگ کی جاری ہیں کہیں پر بھی جو سمبابت ڈوبکشتر ہیں جہاں پر پانی کا بھراو زیادہ ہو سکتا ہے وہاں پر ٹیمیں نظر رکھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی کوئی سوچنا آتی ہے پرشاسن کے ادھکاری وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو ساہیتہ و بلد کروا رہے ہیں قریب پانچ ہزار لوگ جو لوگ ہیں الگ الگ گاؤوں کے ڈوبکشتر میں جن کا گھر تھا ان لوگوں کو سرکھ سے ٹھیکانوں تک پرشاسن نے پہنچایا ہے راجستان سرکار پر بھی اس کی لگاتار جو منٹرنگ ہے اس کا یہ اثر ہے کہ پرمکشتر سچیو سے لگا کر دوسرے جو ادھکاری ہے مکھی منٹری خود بھی اس کی منٹرنگ کر رہے ہیں جلا کلیکٹر سے ریپورٹ لی جا رہی ہے چکرباد کا جو اثر ہے وہ کم ہو چکا ہے سپیڈ تھوڑی ہواوں کی کم ہوئی ہے لیکن تیج برسات برسات کے بعد بننے والی جو پریستتیاں ہیں اس کو لے کر پرشاسن سترک ہے پرشاسن نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ سترہ جو آج چاریخ ہے آج رات تک جبردست برسات ہو سکتی ہے اور وہ سرکشاہ کا دھیان میں رکھتے ہوئے کسی بھی طریقے سے بے وجہ گھر سے باہر نہ نکلے ایسی عمارتیں جو جر جر ہیں اس میں نہ جائے ویڈیوت پول سے لگا کر جہاں پر چھوٹے موٹے تالاب ہے اس سے بچوں کی پہنچ دور رکھے تاکہ کوئی بھی درگٹنا گھٹت نہ ہو یہاں پر جو ریسکی فورسز ہیں وہ تیار ہیں کسی بھی طریقے سے کوئی بھی انہونی ہوتی ہے تو پرشاسن اس سے پٹنے کو پوری طریقے سے سترکھے برسات کا سلسلہ چوبیس گھنٹے سے جاری ہے اور آگے کے جو بارہ گھنٹے ہیں یہ باڑی میر میں اس شکروات کے کارن کیا کیا پریستیتیاں پیدا کریں گے پپر جوئی میں اڑ گیا ٹینٹ مگر چلتا رہا لنگر پشیم راجستان میں آئے توفان کے بیش دکھے دلچسپ نظارے گھر میں چل رہا مانگلی کارکرم تو تیج ہواوں سے ٹینٹ اکھڑ گیا لیکن مہمانوں کا بھوجن نہیں رکا آپ بھی دیکھئے یہ خاص نظارہ فیلال اس بلٹین میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار